بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زوردوں سے سمجھ جاؤ گے بھلا آپ ہمارے رب ہیں لیکن قبر کے اندر سوال کا انداز بدل دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ سبق پڑھا کے بھی دیا اب سبق سٹوڈنٹ کو یاد ہے اور پوری زندگی وہ سبق کو دوراتا رہے عملی زندگی میں تو قبر میں جاتے سوال کیا ہوگا من ربو کا تیرا رب کون ہے اب یہ کون والا سوال پہلے سوال سے بھاری ہے بھاری اس لیے کہ سبق اوری پڑھا چکے ہیں اوری آپ کو بتا چکے کہ رب کون ہے تو من ربو کا تیرا رب کون ہے اب اگر یہ مومن صادق ہوگا اس نے ایمانی اور عملی طور پہ سبق کو یاد کر رکھا ہوگا تو کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس کے بعد جب سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اور اگر پوری زندگی کے اندر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اب ہر قدم قدم پہ نبی کو یاد کیا ہوگا جب کھانے کھانا لگے گا کہ اگر نبیوں کھاتے تھے پانی پینے لگے گا تو نبیوں پیتے تھے لیٹنے لگے گا نبیوں لیٹتے تھے تو ہر لمحے جب نبی کو یاد کرتا ہوگا تو قبر میں کیوں بھولے گا تو پوچھا کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو کہا کہ نبی نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی محمد رسول اللہ ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ دکھایا جائے گا اور اس کی طرح اشارہ کر کے فریشتے پوچھیں گے کہ ما تقولو فی حضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کون ہے تو فرمایا کہ مومن دیکھتے پہچان جائے کہا کہ یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کی سنت کے مطابق تو زندگی گزارتا رہا ہوں طریقہ زندگی تو ان کے مطابق میں نے فالو کیا ہے میں پہچان گیا ہوں فورا پہچان جائے گا اور لیکن منافق اور مشرق جب دیکھے تھے کہہ گا ہا ہا لا آدری پہلے سوال پر بھی کہہ گا ہا ہا لا آدری مجھے پتہ نہیں دوسرے جواب میں بھی یہ کہہ گا اور ایک روایت میں آتا ہے وہ دیکھ کے کہہ گا ان کے بارے میں میں دنیا میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی رہی جو فساق و فجار ان کے بارے میں کہتے رہے خدا نہ خواستہ ان کے بارے میں بورا بھالا جو کہتے رہے میں بھی وہی کہتا رہا اب وہاں پر پشتائے گا لیکن ٹو لیٹ جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مغرب دنیا ان کو دہشتگر کہہ دیتی ہے ان کو ٹیوریس کہہ دیتی ہے ان کو جنگو والا نبی کہہ دیتی ہے نوز بللہ ان کو مارکاٹ والا ظالم نبی کہہ دیتی ہے کیا کیا اکتومتیں لگاتی ہے تو یہ بدوقت کہے گا کہ میں بھی وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی تھی تو اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ظاہر ہے کہ جس دین دین اسلام پر عمل کرتا رہا ہوگا تو وہاں جواب دے گا دین یا لیسلام میرا دین اسلام ہے تو دیکھو تین سوال اس انسان کی فطرت میں اٹھے اور تین عقید اللہ نے متعین کیے توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ اور قیامت اور آخرت کا عقیدہ تین عقیدے متعین کیے اور عقید سلاسہ پر پورا کا پورا دین بند ہے اور قبر میں بھی تین ہی سوال کیے اب قبر میں سے اٹھ کے جب حشر کے اندر پیش ہوگا تو حشر میں بھی بنیادی طور پر تین ہی سوال کیے جائیں گے اگرچہ حدیث میں چار کا لفظ آتا ہے لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ وہ دو سوال ایک ہی سمجھے آپ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جب پیش ہوگا کہ بندے کے دونوں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا چار سوال پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کان فنا کی تجھے میں نے ستر سال عمر دی تھی کان فنا کی ہے عمر کا سوال تمہیں اسی سال کی عمر دی تھی تجھے سو سال کی عمر دی تھی تجھے پچاس سال کی عمر دی تھی چالیس سال کی عمر دی تھی تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا یہ تمہیں کان فنا کی وَعَنْ عُمُرِهِ فِي مَا عَبْلَاهُ دوسرا سوال اَنْ شَبَابِ فِي مَا عَبْلَاهُ دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تجھے جوانی اور شباب دیا تھا وہ جوانی اور شباب تمہیں کہاں گلائی تمہیں کہاں اس کو ضائع کیا کہاں بوسیدہ کیا اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا اپنی جوانی کو بتاؤ یہ دوسرا سوال زہر عمر اور جوانی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں تو گویا کہ یہ ایک ہی سوال ہے عمر کا بھی اور جوانی کا بھی گویا کہ ایک سوال ہو گیا اس کے بعد تیسرا سوال انمال ہی مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال تو نے کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا صرف کمانے کا سوال نہیں ہوگا اور آج صرف ہم کمانے پر نظر رکھتے کہ دیکھو حلال کمانا ہے مجھے یہ نوکری نہیں ہے یہ نوکری نہیں ہے حلال نوکری بتاؤ لیکن آپ جب خرچ کرتے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال میں خرچ کر رہا ہوں آپ اپنے بچے کے قرآن پڑھنے والی کی ٹویشن پچیس ڈالر نہیں دیتے ہیں لیکن ڈیڑھ سو ڈالر آپ موویوں فلموں کے بل دیتے ہیں اب بتاؤ اللہ پوچھے گا نہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں ٹوائنٹی فائیو ڈالر آپ نے نہیں دیئے اور فلمیں اور موویوں کا جو بل تھا منتلی ڈیڑھ سو ڈالر آپ کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے آپ یہ سمجھیں میں حلال کماتا ہوں الحمدللہ لیکن آپ کو یہ پتہ ہیں آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ حرام میں ہو رہا ہے اس کی بھی پوچھو گی اس لئے یہاں یہ دونوں سوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے تم نے اس کو کمایا اور پھر آگے سوال کہاں خرچ کیا یہ دونوں سوال اس لئے حلال کمانے والا یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ خرچ ابزار یا اسراف یا تفزیر تو نہیں ہیں کیونکہ یاد رکھو ایک لفظ ہے اسراف قرآن کریم میں اسراف کہتے ہیں اسراف فضل خرچی اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جائز اور حلال جگہ پہ آپ ضرور سے زائد خرچ کریں اس کو کہتے ہیں اسراف جائز ہے خرچ کرنا جائز ہے لیکن ضرور سے زیادہ آپ نے خرچ کیا یہ اسراف ہے اور تفزیر کس کو کہتے ہیں یہ بھی فضل خرچی ہے لیکن فضل خرچی کونسی کہ ناجائز جگہ پر آپ ضرور سے زیادہ خرچ کریں اس کو کہتے ہیں تفزیر ناجائی جگہ پر اب فلم و موویاں گانے بجانے کے اندر خرچ کرنا ناجائی جو حرام ہے لیکن اس کے اندر دبا کے خرچ کرتا مسجد کا اعلان ہو تو مشکل سے سوڈ ڈالر نہیں نکلتا اور اگر کوئی سنگر آ جائے گانے بجانے والی ملک سے اس کے اوپر دس ہزار ڈالر کا چک دیتا ہے یہ بات سنیس رہا ہے یہ تجربی کی باتیں کر رہا ہوں ہم سنگڑوں مسجدوں میں گھماؤں اور دیکھا ہے میں نے تماشا مسجد کے سوڈ ڈالر عذاب ہو جائے سوڈ ڈالر سالانہ ممبرشپ کا سوڈ ڈالر دے دیا لیکن اسی کی فارمیسی بھی گئے کہ ملکہ ترنم نور جان تشریف لا رہی ہیں پاکستان سے کہ اب تو مرہومہ ہو گئی ہو کہ اس کے لئے آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کا چک اسی وہاں لکھ کے دے رہا یہ ایک دو نہیں ہر انسان کا یہ حال ہے تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سوڈ ڈالر نہیں ہیں اور لے کے حرام جگہ پر خرچ کرنے کے دس ہزار ڈالر کا چیک بیس ہزار ڈالر کا چیک پچاس ہزار ڈالر کا سپانسر مطلب کیا ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے خرچ کہاں کیا تھا اور اگر خرچ حرام جگہ پر ضرور سے زیادہ کر دیا اس کا مطلب یہ تبذیر اور تبذیر کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرینہ قانو اخوان الشیعاتین فرمایا کہ تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں